سوال ہے کہ انسان تقوی کیسے پیدا کرے طریقہ و نجات یعنی نجات کیلئے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس تقوی ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت انہی لوگوں کے لئے ذکر کی ہے جو متقی ہیں اِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ نُعِيُونَ یا اسی طرح سے دوسری آیت ہے اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَاذَا قیامت میں آخرت میں جنت اور کامیابی متقین کے لئے ہیں لہٰذا تقوی ضروری ہے تقوی کیسے پیدا کیا جائے اس کی کئی اسباب ہیں نمبر ایک تقوی اللہ کی معرفت سے پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ہوگی اللہ کی بڑائی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی عظمت کا نتیجہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے گا جب اللہ کو پہچانتا ہی نہیں تو اللہ سے ڈرے گا کیسے نمبر دو آخرت کا عذاب اور آخرت کی پکڑ آدمی کے دل میں ہو وہاں کا معاملہ آدمی جنت جہنم کے معاملات کو جانتا ہو قیامت کے دن کے احوال کو آدمی جانتا ہو تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا ہے اس لئے کہ جو آدمی اس کو مثال کے طور پر کوئی آدمی اس کو معلوم ہے کہ فلان بیماری مجھ کو ہے مجھ کو الرجی ہے اگر میں یہ چیز کھاؤں گا تو بدن پر دھبے پڑ جائیں گے یا نقصان ہوگا یا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آدمی اس چیز سے بچتا ہے شگر والا آدمی شکر سے بچتا ہے اور بہت سارے لوگ بہت سارے چیزوں سے بچتے ہیں کیوں جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ نقصان کیا ہے تو گناہوں کا نقصان اگر آدمی کو معلوم ہو تو آدمی ڈرے گا اور تقوی پیدا ہوگا گناہوں سے رکے گا کیونکہ تقوی کیا ہے اللہ سے ڈر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اس کو تقوی کہتے ہیں اللہ کی خوف کی بنیاد پر ایسی چیزوں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسی طرح سے تقوی کے لیے نفس کو نفس کی تہزید کی بھی ضرورت ہے کیونکہ تقوی میں سب سے بڑی رکاٹ انسان کا نفس ہے وہ بندے نہیں دیتا ہے آدمی کو متقی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے تو نفس کی نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا جیسے اللہ تعالی نے روزے کی بات بتائی ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُون روزے کی سلسلے میں اللہ نے کہا تو روزہ آدمی کو بچنے کی عادت ڈالتا ہے تو یہ تقوی کی عملی مشق ہے روزہ تو روزہ بھی آدمی ایسے عمال کرے جس سے آدمی کے اندر رکھنے کا مزاج پیدا ہو بھوک لگی لیکن کھانے سے رکنا پیاس لگی لیکن پانی سے رکنا تو اس طرح سے رکھنے کا مزاج تقوی ہے اسی طرح سے نصیحت کئی اعتبار سے دینی مجالس میں بیٹھنا اس سے تقوی پیدا ہوگا دینی بات سن کر آدمی کے دل میں فکر پیدا ہوگی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا گرہوں سے بچنے کا آدمی مزاج پیدا ہوگا دینی مجالس اچھی صحبت اسی طرح سے قرآن و سنت کا متعدہ قرآن کو سمجھ کر پڑنا کیونکہ قرآن نصیحت ہے اللہ نے فرما شفاء علیمہ فی صدور سینوں میں بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے کیسے؟ جب آدمی پڑھے گا اس کو سمجھ کے پڑھے گا واضح و نصیحت ہے وہ آدمی کو صدھارتا ہے قرآن اسی طرح سے تقوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ سے دعا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے آدمی کو تقوی ملتا ہے اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے اللہمؑ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اسی طرح سے نماز کا احتمام کرنا نماز میں بھی اللہ نے فرمایا نماز عملی پابندی کی ایک شکل ہے کہ میں پابند ہوں قیامت کے دن کھڑے ہونے کی عملی مشک ہے وہ وہ یاد دہانی ہے تو نماز کا احتمام بھی آدمی کو تقویٰ اس کے اندر پیدا کرتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں آدمی ان کا احتمام کرے تقویٰ اس میں پیدا ہوگا اسی طرح سے اللہ کا ذکر ہے ذکر سے آدمی کا دل پاک ہوتا ہے اور اسی طرح سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے